جب کبھی سارا دن میں باہر مصروف رہتا ہوں اور شام کو گھار آتا ہوں تو پھر اکثر دل کرتا ہے کہ لیٹ جائیں لیکن میں لیٹنے سے پہلے صرف پانچ میڈیا کرتا ہوں فریش ہو جاتا ہوں کیا کرتا ہوں دیکھیں میرے سامنے ڈانور ڈاگ پہلے ڈانور ڈاگ بلکل اتنا کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کو پھر آستہ آستہ دس دفعہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ والا ایکسٹریم پوزیشن یہاں میں پھر پچیس سے تیس سیکنڈ تک میں یہاں رکھتا ہوں اس کے بعد یہ پلینک اس کو میں عام طور پہ دو سو کی گنتی تک یہاں رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا اپور ڈاگ جس میں جسم زمین پہ نہیں لگنا چاہیے لیکن کمر کے اندر بالا جاتا ہے سٹیچ اور اس کو بھی پہلے پھر ففٹی کی کونڈ تک رکھتا ہوں پھر فل کوبرا اس کو ٹونٹی تک یوزلی یہ چیز میں دو تین دفعہ رپیٹ کرتا ہوں اور اتنی دفعہ کہ ٹونٹی فائیو ٹو ہنڈرڈ ففٹی ٹونٹی فائیو یہ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر دس پوز دس سٹیچ اور اس کو ٹین تک رکھنا ہے پھر اس کے بعد دس ون اس کو بھی ٹین تک رکھنا ہے اور یہ دو دو دفعہ تین دن دفعہ یہ میں کرتا ہوں ہاں اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جی آپ کا فارورڈ بینڈ فارورڈ بینڈ پہلے تھوڑی دے تک بارڈی کو ارجسٹ ہونے دینا ہے پھر کرتے کرتے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر لیکس پھر فل نیچے کوشش یہ کرنے کے گھٹنے زمین پہ لگیں اور یہاں پچیس سے تیس کی کور تک رکھنا ہے اتنا کافی ہے اس کے بعد پھر بریج پہلے بالکل ہلکا سا بریج جس چار پانچ سیکنڈ تک پھر ریلیکس ہو جائے اس کے بعد ذرا صحیح باڈی کو پورے سٹیچ کے ساتھ بریج تیسی دفعہ پھر میں جتنا اوپر جا سکوں اور وہاں تک جا کر رکھنا ہے اور کم از کم بیس کی کور تک میں یہ رکھتا ہوں اس کے ساتھ پھر بارڈی ارجسٹ ہو چکی ہوتی ہے تو پھر جو سائیکل چکر یا مختلف اس کے نام ہے اور اس کو یوجلی میں پھر یہ والے دس سے بیس یہ ریورس پوش اپس میں کرتا ہوں اس کے بعد پھر باری آتی ہے ہاننڈ آزینشس یا پلو پلو پہلے بلکل سیدھا اس کے بعد پھر وان لیکٹ پھر دوسرا وان لیکٹ ہر ایک کو ٹونٹی ٹونٹی کی کون تک پھر دونوں گھٹنے اس طرح پھر اپسے کانٹوں کے اوپر اور پھر کوشش کرنے کی جتنا ہے لیچے یہاں بھی ٹونٹی تک اس کے بعد ایک سائیڈ بینڈ رہ جاتا ہے تاکہ جسم اس طرح بھی تھوڑی سی اس کو سٹیچ مل جائے دوسرا یہاں ٹونٹی تک اور دوسرا یہاں ٹونٹی تک اب میری بڈی ہر اینگل سے سٹیچ ہو چکی ہے اب میں بڑا ریلیکس ہوں الحمدللہ ایزی فلیکسیبل تو آپ ہی جب گھر میں آئیں تو بجائے فوراں کھانے پینے کے اور لیٹ جانے کے صرف پانچ منڈ نکالنے اور اس طرح کی ایکسرسائزز جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی ناس ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں بالکل آپ کے پوری بڈی ہلکی پھلکی اور فریش ہو جائے گی خوش رہے بعد بہت بہت شکریہ